اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کو فیبرک پینٹ کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کروں گی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کی شورٹ میں لگائی تھی تو اس کا بہت اچھا رسپانس آئے تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کا جو ہے وہ ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے ابھی سب سے پہلے جو ہے میں سکیچنگ کروں گی یہ میں نے بہتی رفلی سکیچنگ کی تھی اس کے بعد میں نے اس کو دھوڑا سمیٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنا آرگنزا کا کپا لیا تھا اس کو فریم کے لگا کے میں نے اس کو کاربن پیpper کے ذریعے میں نے اس کا جو سکیچ تھا وہ میں نے اپنے پیپر کے اوپر میں نے اتار لیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ لک ہے اور یہ جو اس کے پتے ہیں یہ آرگنزا کے میں نے بنا کے تو میں نے یہ اٹیج کیے تھے اور یہ جو ہے فیبرک پینٹ کا جو بھی جہاں سے اسے ملتی ہیں وہاں سے میں نے یہ آوٹلائن گولڈن آوٹلائن منگوائی تھی اس کو ذرہا تھوڑا سا پرومننٹ کرنے کے لیے اس کے پاس جو ہے جو یہ اس کے کلرز ہیں یہ میں یوز کر رہی ہوں بلو برڈ کے کیونکہ آپ کو جانتے ہیں میں پہلے بھی آپ کو آپ کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کی تھی پینٹنگ والی تو اس کے ساتھ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلو برڈ کا جو میٹیریل ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے پینٹ کے لیے چاہے وہ ایکریلک پینٹ ہو چاہے وہ فیبرک پینٹ ہو لیکن فیبرک پینٹ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو محنت زیادہ لگتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ذرا کیونکہ اس کے جو ہے وہ آپ کو ڈبل ٹرپل کوٹنگ کرنی پڑتی ہے اس میں ذرا تھوڑی سی محنت زیادہ ہے تو میں جو سب سے پہلے جو ہے وہ وائٹ کررہ کا پینٹ اس کے اوپر کر رہی ہوں تاکہ جو ہے وہ ایک مجھے جیسے آپ کر لیتے ہیں کنوس منا لیتے ہیں تاکہ جو کلرز ہیں وہ اوپر کے آئیں ایک اس کا وجہ یہ بھی ہے دوسری وجہ جو ہے وہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے اوپر ڈرک کلر لگائیں گے تو وہ اس کی شیڈنگ بن کے نکل کے آئے گی تو اس کے دو میتھڈ ہیں یعنی کہ یہ اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں پہلا میتھڈ میں آپ کے ساتھ یہ ابھی شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ضرور اس کے نیچے کومنٹ کرنا ہے یا اگر آپ کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں مطلب تابرک پینٹس ریلیٹر تو وہ مجھے آپ شیئر کریں گے میسج میں پوچھ لی جائے گا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے میں بائٹ کرنے کے ساتھ جسٹ میں نے ریڈ کلر اٹھایا ہے اور یہ پیچھی سا کلر جو ہے وہ بن گیا ہے صرف نیچے وائٹ کلر پلیس کرنے کی وجہ سے اور شیڈنگ بھی نکل کے آرہی ہے تھوڑا سا وائٹ نکل کے آرہا ہے تھوڑا سا ریڈ جو ہے وہ مکس گیا تو پیچ سا کلر نکل آرہا ہے تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو آپ نے سکیچنگ کر رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے یہ پینٹ والا کام سٹارٹ کرنا ہے سکیچنگ آپ کے جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی آپ کا جو ہے وہ دیزائن جو ہے وہ نکل کے آئے گا یہ میں نے تھوڑا سا ٹرینڈی سا دیزائن جو ہے وہ میں نے سلیکٹ کیا تھا امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اچھا جی یہ کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے جو آپ نے وائٹ کلر لگایا اس کے ساتھ ہم نے ریڈ کلر کر لیا ریڈ کلر کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر جو اس کا جو انر سائیڈ ہے وہ بھی آپ نے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ریڈ کلر کے ساتھ ریڈ کلر کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اس کو پینٹ کرنا ہے آپ نے اس کے وہ جو یعنی اس کی شیڈنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے جب تک آپ شیڈنگ نہیں دیں گے تب تک جو ہے وہ جو بھی کوئی فلاور بنا رہے ہیں یا آپ لیف بنا رہے ہیں لیف پینٹ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا 3D افیکٹ دینے کے لیے میں نے جو ہے وہ کپڑے کے اس کے اوپر فلاور جو ہے وہ لگا دیئے تھے تو یہ بہت اچھا جو ہے وہ افیکٹ آ رہا تھا آئی ڈونڈ نو کہ مطلب کیمرہ میں آپ کو کیسا لگ رہا ہے بڑھ گئے کہ اوریجنل میں یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اچھا جی اس کے بعد ہم نے ریڈ کلر اٹھایا ہے ہم نے اس کے انر سائٹ پر جو ہے ہم اس کا شیڈنگ دے رہے ہیں اس شیڈنگ کو بھی ہم مرش کر دیں گے مطلب اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا ہے اس کو جو ہے مرش کرتے جانا ہے ایک سیکنس میں جب بھی آپ کسی بھی پول کو بناتے ہیں تو ایک سائٹ پر ہی آپ نے ٹرن کرتے جانا ہے اس کی پتیوں کو ایک سپیسیفک راؤنڈ فگر کے اندر تو جو بھی شیپ آپ نے پتی کے دینی ہو وہ آپ دے لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب آپ شیڈنگ بھی کرتے ہیں تب بھی آپ نے اسی میتھڈ کو جو ہے وہ فالو کرتے جانا ہے اور اپنے اس ایک ہی لے کے اندر اپنے جو ہے وہ برش کو چلاتے چلے جانا ہے اچھا جی جب تک یہ ہماری شیڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سکن کا کلر کس طرح سے آپ نے بنانا ہے سکن کا کلر آپ ویسے اگر آپ جانتے ہیں تو اس کے اندر بلو گرین ریڈ ییلو وائٹ یہ تین چار شیڈ جو ہے وہ مکس ہو کے تو سکن کا کلر بنتا ہے تو اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گی اگر آپ جانتے ہیں تو اس کو سکن کا کلر آپ چاہیں تو آپ جو آپ کا فیبریک ہے اس کو بھی آپ سکن کلر کا ہی لے لیں تو آئی تھوڑ کہ آپ کو پھر پینٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چونکہ نیچے یہ وائٹ کلر تھا فیبریک تو میں نے سوچا کہ جو سکن کا کلر ہے اس کو سکن کا کلر سے ہی رہنے دیتے ہیں یہاں میں میں نے ریڈ کلر کی لپسٹک لگا دی ہے ہماری ڈال کو تو اس کے بعد جو ہے آپ اس کی شیئر کو درست کر سکتے ہیں اگر آپ نے جو سکن کلر کا آپ نے شیئر بنایا اس کو ہم اچھا یہاں پہ فیبریک پینٹ میں ایک تھوڑا سا ڈراؤ بیک یہ ہے کہ اس کے جو تانہ وانہ ہوتا ہے وہ جو ہے جناب اس کے لیے آپ کو ٹو ٹو ٹری لیرنگ کرنی پڑتی ہے یا تو پھر آپ جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ سٹریٹ وے آپ اس کو جو ہے وہ کریں گے اس کے بعد پھر آپ لیفٹ رائٹ جو نہ وہ کریں گے ہوریزنٹل کریں گے اور پھر جو ہے وہ ورٹیکل کریں گے اس طرح سے آپ کریں گے آپ اپنے ہاتھ سے بھی فنگر کے ساتھ بھی آپ اس کو جو ہے وہ مرجنگ کر سکتے ہیں میرے اتنا پینٹ لگانے کے بعد بھی میں نے اس کی دو تین لیئر لگائی ہے تب کہیں جا کے یہ پورا جو ہے وہ پراپر سکن کر رہا کہیں سے بھی جو ہے وہ دھبے نظر نہیں آ رہے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے سکن کلر بنایا ہے اپنے اس میں کنٹینر میں اور میں اس کو لگا رہی ہوں اچھا اب ایسا ہے کہ یعنی کہ جو اگر یہ میرا یعنی کہ آپ پہلے دیکھا ہوئے گا کہ آؤٹلائن جو میں نے گولڈن کی تھی وہ گم ہو گئی تھی جب میں نے سکن کلر کیا تھا اب میں نے دوبارہ سے اس کے اوپر گولڈن کلر کی آؤٹلائن کر دی ہے جس کے ساتھ یہ دوبارہ سے اس کا جو ہے وہ شولڈر اور یہ نیک اور فیس سارا جو ہے نوز اینڈ ایئرز یہ سارے میں نے اس کے ساتھ دوبارہ سے گولڈن کلر کے ساتھ پرومنٹ کر دی ہیں بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نے کام کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پہلے جو ہے وہ ایک لک چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پہ لیے ہیلپ فل رہے گی اور باقی میں نے سارے کی ساری آوٹلائن گولڈن سے لیف کے اوپر بھی اور سارے فلاورز کے اوپر بھی اور سب پورے اوپر کر دیا امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا پسند آئے گا تو لائک کومنٹ شیئر لازمی کیجئے گا تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ